سلام آباد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم سامین و سامیات ناظرین و ناظرات عالی مرتبت علماء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع کی ابتدا میں آپ سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے اپنا موضوع مختصر بیان کروں گا تاکہ آپ کی سینوں میں کوئی بات آسانی سے اتر سکے اللہ جلا شانہو سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرما دیں حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں زمین پر فوری طور پر مشکت کے ساتھ اترنا پڑا ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ مجھے زمین پر فوری طور پر مشکت کے ساتھ اترنا پڑا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی چار مرتبہ ہے جب تمہیں زمین پر فوری طور پر اترنا پڑا ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار مرتبہ جب مجھے زمین پر فوری طور پر اترنا پڑا ایک تو یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت میں عرشِ الہی کے قریب تھا تو رب کریم نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل فوری طور پر زمین پر اترو اور میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں اپنے پروں پر بٹھا لو اور میرے خلیل آگ میں نہ پہنچیں اللہ اکبر اب دیکھا جائے تو تصور کیا جائے کہ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام صدرہ پر ہیں تو اتنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار تھی کہ آگ میں پھینک دیا گیا اور وہ آسمانوں پر ہیں اتنی رفتار سے آئے کہ آگ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں اپنے پروں پر بٹھا لیا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پر چھوئی چلا دیں تو آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوئی رکھی تو رب کریم نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل فوری طور پر زمین پر اترو اسماعیل کی گردن پر جو چھوئی ہے اسے الٹا کر دو اب ادھر دیکھا جائے تو چھوئی گردن پر رکھ چکے ہیں اور ادھر جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ فوری طور پر زمین پر اترو اور اسماعیل کی گردن سے چھوئی کو الٹ دو اور ادھر مینڈا آجائے اللہ اکبر میں فوری طور پر زمین پر آیا اور میں نے چھوئی کو الٹ دیا اللہ اکبر تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ تب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوہے میں پھینکا گیا رب کریم نے مجھے حکم دیا کہ اے جبریل فوری طور پر زمین پر اترو اور میرے یوسف کے کوہے میں تہمے پہنچنے سے پہلے پہلے جا کر انہیں اپنے پروں پر بٹھا لو اللہ اکبر میں فوری طور پر مشکت کے ساتھ زمین پر اترا اور انہیں محفوظ مقام پر ایک پتھر پر جا بٹھایا اللہ اکبر اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب جب کفار نے آپ کے دندان مبارک کو شہید گیا تھا رب کریم نے فرمایا کہ اے جبریل فوری طور پر زمین پر اترو میرے محبوب کے خون کے کترہ کو زمین پر نہیں گرنے دینا میں فوری طور پر زمین پر آیا اور آپ کے خون کے کتروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اللہ اکبر ادھر دیکھا جائے تو دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں خون نکلنے والا ہے تو ادھر جبریل اسمانوں پر ہیں لیکن رب کریم نے حکم دے دیا کہ اے جبریل میرے محبوب کا خون کا ایک کترہ بھی زمین پر نہ گرنے پائے تو اتنی رفتار تھی اتنی رفتار تھی کہ فوری زمین پر آئے اور اپنے ہاتھوں پر خون کے کترے لے لیے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے مجھ سے فرمایا تھا اگر میرے محبوب کے خون کا ایک کترہ بھی زمین پر گر گیا نہ تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اکے گی نہ کوئی گھاس اگے گا اللہ اکبر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت مشکت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا اور آپ کے خون کے کتروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اگر یہ کترے میرے ہاتھ پر نہ آتے اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو قیامت تک زمین غلاؤ غل نہ چھوڑ دیتی اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور الاسلام کا سچا پکی محبت نصیب فرمائے وما تفیقی اللہ بلہ